میرے پہرے عزیزو بہن بھائیو خدا مند یسرم سی کے قادر نام میں اس کلام کو بیان کرنے کی دسارت کرتا ہوں اور اس لیے نہیں کہ میں جو کچھ بیان کروں میں اس کا تسلط کسی پر جمانے کے لیے یہ بیان کروں گا اور نہ ہی میں کسی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے بلکہ اس کو اور زیادہ گہرے پر سمجھنے کے لیے خدا کے حضور میں نے اپنے آپ کو پیس کیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کا مزائق آپ اس کا حضور اٹھائیں گے اور برکت پائیں گے اور پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں تئیس ضبور ہے اور مقدس دعوت کے موں سے یہ سب چیزے بات بیان ہوئی ہیں اور اس نے اس کلام کو بیان کیا ہے جو خدا نے اس کو دیا ہے اور جس کا وہ اقرار کر رہا ہے یہ ایک اقرار کا جو ہے وہ مطلب کلام ہے کہ جو اس کو اس نے پایا وہ اس کا اقرار کر رہا ہے کہ خدا نے یہ سب کچھ مجھے دیا ہے اس لیے ہم اس کو پرگوھر کریں کہ جس چیز کا وہ اقرار کر رہا ہے جس کو وہ بیان کر رہا ہے وہ کیا میرے اور آپ نے وہ چیزیں ہیں کیا ہم ان چیزوں سے پر ہیں یہ چھے آیات ہیں اور اگر ان میں میں پہلی آیت سے ہی یہ بیان کروں کہ جب ہم بغور ان چھے آیات کا جائزہ لیں گے تو اس میں بھی ہمیں ایک ثبت کا عدد ملتا ہے کیونکہ یہ چھے آیات جو ہیں ان میں جو آخری آیت ہے جو آخری الفاظ ہیں وہ ہمیں پورے مطلب سبت کے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ساتھ کا عدد ہے ساتھ بہت عظیم عدد ہے اور یہ فتح کا عدد ہے یہ کاملیت کا عدد ہے یہ پورے طور پر ایک ان حکموں کو جو خدا ہمیں دیتا ہے کہ پورے طور سے وہ ہمارے اندر اتر جاتے ہیں تو پھر وہ اس بات خدا بھی اقرار کرتا ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ کامل بنو جیسا کہ تمہارا بلانے والا کامل ہے اور یہ کاملیت ہمیں اتری دیر تک مل نہیں سکتی جتنی دیر تک ہم اس کو جو ہے وہ پورے طور سے اپنے آپ کو اس کے حضور سرنڈر نہیں کرتے اور جب تک ہم دنیا کو اپنے خیالوں سے نکال کر اپنی سوچوں سے نکال کر اور اپنے لالچوں کو ہر طرح کے نکال کر اپنا آپ سرنڈر نہیں کرتے اتنی دیر تک یہ سب چیزیں ہمیں نہیں ملتی سو پہلی آیت جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ خدا ہم میرا چوپان ہے وہ شخصیت ہے جو پیڑوں کا چروہ ہے ان کا چوپان ہے اور ان کی نگا بانی کرنا اور ان کی خوراک مہیا کرنا ان کی صحت کا خیال رکھنا ان کو گرمی سردی سے بچانا جانا اور ان کو بھوک اور پیاس سے بھی ان کا خیال کرنا اور ان کے لئے اچھی چراغہیں تلاش کرنا اور ان کو پورے طور سے ہر طرح سے جنگلی درندوں سے ان کو سیف رکھنا یہ دعوت جو خدا کا مقدس عظیم شخصیت ہے جس کے بارے خدا نے کہا کہ میرے دل کے موافق آدمی مجھے مل گیا ہے ہم اس کی زندگی پر گوھر کرتے ہیں تو اس نے وہ بھیڑوں کا چروہ تھا اور یہ سب کوالٹیز اس میں تھیں جو ان بھیڑوں کی پرورس کے لئے جہاں ضروری ہیں اور وہ ایک چروہے میں ہونی چاہیے تو یہ ہم نے اس کی کہانیاں پہ بہت دفعہ ہم نے سنا ہے کہ دعوت یہ تھا دعوت وہ تھا بڑے بڑے اس کے کارنامے ہم نے سنے ہیں یہاں تک بھی ہم نے اس چیز کو جانا ہے کلام کے مصیلہ سے ہی کہ اس نے ایک بار تو لیچ کو مارا اور ایک بار اس نے شیر کو مارا وہ اپنی پھیڑوں کے لئے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا اور وہ اپنے بھیڑوں کی پوری نگاہبانی رکھتا تھا ایک ایک جو بھیڑ تھی اس پر اس کی نگاہ ہوتی تھی اور وہ ان کو پورے طور سے اپنے دل سے ان کو چڑھاتا اور ان کی پالنا کرتا ان کی پرورش کرتا اور ان کا خیال رکھتا تھا یہ ہم اس سے پہلے بھی کافی دفعہ جان چکے ہوئے ہیں اور اس بات کو اب ہم لے کر کے وہ پورے طور سے ان کا وہ چرواہ تھا تو اسی بات کو خدا نے پسند کیا یہی اس کی وفاداری اور اس کے جو اخجار تھا اس نے دیکھا کہ یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو کر رہا ہے تو جب وہ کر رہا تھا تو خدا نے اس کو چن لیا اور خدا نے جب اس کو چنا تو اب خدا نے اس کو اپنی چراغہ دکھائی جو اس کے لئے تھی اور وہ چراغہ جو تھی وہ ایسی چراغہ دکھائی جن سے اس کے مندے کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو چراغہ وہ مجھے دکھا رہا ہے اس میں تو سب چیزیں وہ موجود ہیں جن کی مجھے ضرورت ہے یا اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ اس کو ایسی چراغہ نظر آئی جہاں جیسا کہ ابراہم کے پتی جے لوت نے جب نظر دھوڑائی تو اس کو جہاں اپنے لئے اپنے جانوروں کے لئے اور اپنے لوگوں کے لئے زیادہ ہریالی اور ملی تو اس نے اس چیز کو چیز کیا اس نے سمجھا کہ وہ میرے لئے بہتر ہے لیکن یہاں وہ اس چیز کی بات نہیں کر رہا خدا کا مقدس آدمی وہ ان چیزوں کی بات کر رہا ہے جو خدا ہم سب کے لئے اپنے دل میں رکھتا ہے کہ جس کے لئے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس کے لئے اس نے ہمیں تخلیق کیا تو وہ اس کو اس نے دکھائیں کہ ان چیزوں کے لئے میں نے تجھے تخلیق کیا ہے تو اس نے جب ان کو دیکھا تو ان کے لئے اس نے اقرار کیا کہ وہاں خداون میرا کیسا چپان ہے کہ اس نے تو اپنی چراغاؤں میں میرے لئے دنیا کی تمام نعمتیں اور زمین اور اسمان کی اور زمین کے نیچے تک اور پہرے سمدروں تک کی بھی برکتیں اس نے میرے لئے رکھی ہے اس لئے مجھے تو کوئی کبھی نہیں ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں جنواہوں کی زندگی ہوتی کیسی ہے میرے خیال میں ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی آج بھی رہش کا جو ہیں ہوتے ہاتھوں میں ہیں اور گھروں میں جانور بھی رکھی ہوئے ہیں بیڑ بکری بھی ہے کائے بیس بھی ہے اور سارا کچھ ہے تو ہم ان کو چراتے بھی ہیں ان کے چرواہیں بھی ہیں ان کو پالتے بھی ہیں تو ہم ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں لیکن ان کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں اپنی حالت کو کس طرح رکھنا ہوتا ہے ہم ہماری اپنی حالت کیا ہوئی ہوتی ہے ہمیں ان کو پالتے بھی سمالتے ہمارے کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں اور ہمارا پرا حال بھی ہوگا ہوتا ہے لیکن تو بھی ہم ان کی پرورش کر کے میں خوشی فیل کرتے ہیں تو ہمیں اپنی حالت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ میں ان میں رہ کر کس طرح کا میرے کپڑے کتنے غلیز ہو رہے ہیں میرے جسم پر کتنی مٹی ہے یہ سارے کام ان کے کر کے پھر فراغت کے بعد ہم لوگ اپنے نہارے کا یہ کپڑے شپڑے بدلنے کا بندو بس کرتے ہیں تو دعوت کی بھی ایسی ہی حالت تھی لیکن ایسی ہی حالت میں اس کو خدا نے جب اپنی جراغہیں دکھائیں تو اس نے اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی یہ اس کی خوشی کا اظہار ہے جو وہ کرتا ہے کہ مجھے تو کوئی کمی نہیں ہے اس میں اپنی حالت کو نہیں دیکھ رہا ہے وہ اس میں اپنے کریٹر کی اور اپنے باپ کی جس نے اسے کریٹ کیا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے جس نے اس کو زندہ کیا ہے جس نے اس کو مٹی سے تیار کر کے اور گوشت پوست اور اس میں ہڈیاں بنائی ہیں اور اس کو زمین کے اسفل میں اس نے تیار کیا ہے تو اس کا بھی وہ اقرار کرتا ہے کہ جب میں زمین کے اصفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو ایک خدا میرے کالب کو تو ہی نے دیکھا اور میرے بہتر تین ماں دیکھو تو وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ مجھے جانتا ہے تو بھی وہ مجھے اپنے گلے سے لگا رہا ہے حالانکہ وہ اقرار بھی یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ میں تو گناہ کی پلیش ہوں مگر جب خدا کا فضل ہوتا ہے تو وہ فضل ایسا ہے کہ وہ ہمارے سب ان چیزوں کو جن سے ہم پیدا ہوئے جس گناہ کی بدولت ہم پیدا ہوئے وہ ان سارے گناہوں کو مٹا کر اور ان کو دھو کر برف کی معنی سے فید کرتا ہے اور تمام طرح اپنی قدرت کی ساری جو علیہیت اور اس کی نعمتیں ہیں وہ جب ہمیں دکھاتا ہے تو پھر مجبور ہوتا ہے اس کا بندہ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ میرا ایسا چپان ہے کہ مجھے کسی بات کی کمی ہو ہی نہیں سکتی میں غریب نہیں ہوں میں تو ایک شہنشاہ کا ایک بادشاہ کا بیٹا ہوں اور میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اس لیے یہ پہلی آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ اس کا اقرار ہے کاش کہ ہم بھی ایسا اقرار کریں کہ وہ ہمارا چپان ہے مگر میرے عزیزوں اگر میں اس بات پر جو ہے گوھر کروں تو میں اپنی بات کروں گا تو میرے خیال میں یہ بات سب کو پسند آئے گی کہ ہمارے روشیں تو ایسی ہی ہیں کہ ہم اس باپ پر اس کرییٹر پر یعنی کہ ہم بروسہ نہیں کرتے ہم تو اس تمام تر نعمتیں خود سے بٹورنے کے لیے زندگی میں کوشہ رہتے ہیں لیکن وہ ایسی ہستی ہے وہ ایسی شخصیت ہے کہ وہ اس کے لیے کوشہ نہیں ہے بلکہ وہ یہ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کہ وہ اور یہ سب کچھ تو میرے لیے ہے تو مجھے کس بات کی کمی ہے اسے کوئی کمی نہیں تھی کاش کہ ہم بھی ایسا ہی اقرار کریں ہم ویسے تو لکھنے کو جگہ جگہ آیات لکھتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں مگر اندر سے ہم ایسے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ پھر بھی ہماری فکریں اپنے دور پر لگی ہوتی ہیں میں یہ کرلوں مجھے اس بات کی فکر ہے میرے لیے یہ بھی ہونا چاہیے میرے لیے وہ بھی ہونا چاہیے تو ہم اپنے دور پر کوشش کرتے رہتے ہیں تو یہ چیزیں سب کچھ اپنے دور پر اپنی کوششیں کہ لحاظ سے جب ہم اس بات کو مو سے بیان کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گوھر کر رہی کیا ہم دل سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا چپان ہے نہیں ہم اپنے چپان بھی اپنے خود ہی بنے ہوئے اور اپنی کمیوں کو بھی خود ہی پورا کرنا چاہتے ہیں یہ انسانی فطرت ہے یہ فطری طور پر ہر انسان میں یہ چیز پائی جاتی ہے اور یہی چیز ہماری کمزوری ہے سب سے بڑی لیکن وہ اپنی کمزوری نہیں اظہار کر رہا ہے وہ اپنی کمزوری میں بلکہ خوشی محسوس کر رہا ہے کیونکہ اس نے جب دیکھا ہے کہ یہ سب کچھ یہ دنیا کی تمام تر جو نعمتیں ہیں یہ سارا کچھ تو میرے لیے ہی ہے اور میرے باپ نے میرے لیے تیار کیا ہے مگر یہ اس کی ذہنی آنکھیں دیکھ رہی ہیں مگر خدا نے جب اس کے روح کی آنکھیں کھولی ہیں تو روح کی آنکھیں کچھ اس کو اور بھی بہتر دکھا رہی تھی اس بات کا اس نے اقرار کیا ہے اگلی باعث سنتے ہیں میں اس کو زیادہ لمبائے کرنا نہیں چاہوں گا لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہم اس کی جو بلیسنگ ہے اس کو ضرور رصیب کرنا چاہیں گے تو اس لیے اس نے یہ اقرار کر لیا کہ وہ میرا چپان ہے اور وہ مجھے چاروں طرف سے میرے لیے سوچتا ہے اور چار کا لفظ بھی جو ہے یہ ہم تین کی بات تو کرتے ہیں مگر یہ تینوں کو جب ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں تو پھر ایک چوتھا عمل ہوتا ہے وہ جس کو ہم اتھنٹک کہہ سکتے ہیں وہ اس کا حاصل ہوتا ہے تو یہ جو وہ بات کر رہا ہے چپان دو ہے یہ چار چیزوں کو چار کے عدد کو بھی شو کرتا ہے کہ وہ تمام طرف مطلب میری ساری کمیوں کو کمدوریوں کو دور کر کے مجھے ایک ایک جگہ پکی ٹھہرا دیتا ہے جو مجھے بننا چاہیے وہ مجھے بنا دیتا ہے اس لئے اس نے اگلی بات تو اگلی آئیت ہے خداون میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چراغہوں میں بٹھاتا ہے اور وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے اب راحت کے چشموں کے اگر بات کریں تو میں نے ایک دو بار جو ہے مری کا سفر کیا ہے میں سے زیادہ تر تو پہاڑی علاقہ نہیں گھوما لیکن میں مری کا ہی جب سفر کیا ہے تو مری کے پہاڑ میں نے دیکھے ہیں تو میں نے وہاں ایک چشمہ دیکھا ہے جس چشمے کا میں نے پانی پیا بھی اور وہاں سے میں نے موہ ہاتھ بھی تھویا اور میں اس چشمہ وہ اوپر سے پہاڑ کی چوپی سے وہ اس کا پانی بہ کر نیچے آ رہا تھا تو نیچے ایک ہاؤس بنا ہوا تھا جس میں آ کر وہ پانی گرتا تھا اور اس ہاؤس سے ایک نالی نکال کر نیچے کھائی میں پوچھائی ہوئی تھی جو پانی یوز کرنا تھا لوگوں نے وہ یوز کرتے تھے لوگ وہاں سے پانی پیٹھتے بھی تھے نہاتے بھی تھے اور اپنی گاڑیاں بھی چھوٹے تھے تو باقی فالتو پانی وہ نیچے کھائیوں میں جاتا ہے میں وہاں صرف یہ بیان کروں گا کہ میں نے جب وہ اپنی بین سے یا بس سے اتر کر وہاں پر لوگوں نے کہا کہ یہاں تھوڑا پڑا کرتے ہیں اور چائے میں پیتے ہیں تو وہاں اس کے سامنے ہی ایک ہوتل تھا تو سب لوگ اترے تو میں نے جب میں اس سے ہاؤس کے قریب گیا تو وہاں ایک ایسا تھنڈا چھوٹ کا مجھے ملا کہ وہ شاہد پاس میں بیٹھے ہوئے میں نے وہ ایسی تھندک اور ایسی راحت اور سکول فیلی نہیں کیا تھا اور جیسے ہی میں اس سے چشمے کے پانی کے پاس گیا تو ایک تھنڈا ہواکت چھوٹ کا تھا جس سے میرے پورے بدل کے پڑی راحت اور سکول ملا تو ایسی ہی راحت جو ہے وہ ہمیں خدا کے مو کے کلام سے جو اس کے مو کا پانی ہے جب اس کو ہم پیتے ہیں تو ویسے اس سے کہیں ہزار گناہ زیادہ راحت ہمارے دل کو ملتی ہے اور یہ اس وقت ملتی ہے جب ہم نے پورے طور پر اس کے آگے اپنے آپ کو سرندر کیا ہوا ہے اور اس کے کلام کو پورے طور سے ہم نوش کر رہے ہیں اور اس کو پی رہے ہیں ٹرنک کر رہے ہیں اس کی اور اس کے جو ہے راحت کو ہم فیل کر رہے ہیں کہ وہ کتنا کھڑا اور کتنا عظیم پانی ہے اور اس میں کتنی جو ہے ایک تسلی ایسی پائی جاتی ہے کہ اس کو پینے سے ہماری پیاس جو ہے ہماری پیاس جو زندگی کی ضرورتوں کو خود سے تلاش کرنے کی پیاس میں جس میں ہم لگے رہتے ہیں اور جس بھوک میں لگے رہتے ہیں وہ اس کے کلام جو اس کے موہ کا چشمے کا کلام پانی ہے جس کو جب ہم اس کو کھاتے اور پیتے ہیں تو ہماری ساری پھوک بھی اور ہماری ساری پیاس بھی ایسی دجتی ہے کہ پھر ہمیں کسی قسم کی فکر نہیں رہتی میرے زیادہ ہم تمام تر فکریں بھول جاتے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی پھر ہے سو وہ اس کی بات کر رہا ہے کہ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے یعنی وہ اپنے کلام کا پانی مجھے پلاتا ہے اور اس کلام کو یعنی کہ اس پانی کو چشموں کے پانی کی ویسے بھی ایسی طور پر بھی بڑی تعریف کی گئی ہے کہ بہت اچھا پانی ہوتا ہے اور چشموں کے پانی کو دور جیسے کہا گیا ہے کہ وہ دور جیسے پاور رکھتا ہے تو میرے عزیز وہ اس کلام کے پانی کی بات کر رہا ہے کہ وہ روح میں جب مجھے اپنے ان چشموں کا اپنے موں کے چشمے کپاری پلاتا ہے اور وہ روٹیوں میں کھلاتا ہے اپنے کلام کا یہ خورات جب مجھے دیتا ہے تو واہ میری ساری کمیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور میرے پیاس اور میری پھوک ساری مٹ جاتی ہیں اور مجھے بڑی راحت ملتی ہے ایک تسلیم ملتی ہے ایک تشفیم ملتی ہے اور کہنے کا اصل بطرم یہ ہے کہ میں اس میں کھو جاتا ہوں میں اتنا وہاں پر سکون ملتا ہے ایسے ہی جیسے ایک بچہ ہمارا ہوتا ہے جب ہم اٹھائیں باپ اس کو گود میں اٹھائے یا ماں اس کو اٹھائے تو اس کو وہاں ایسی سکون ملتا ہے کہ وہاں اس کے مذہب اچھا رہتی ہیں وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتا جب تک جب وہ اپنی ماں یا باپ کی گود میں چلا جاتی تو اس کی تمام تر تقریف دور ہو جاتی ہے اور وہ خموش ہو کر مست ہو کر اپنے ماں یا باپ کی گود میں حرام فرماتا ہے وہ بندہ مقدس خدا کا بندہ یہ ہی اسی چیز کی تعریف کر رہے کہ وہ مجھے راحت کے تشمی کے پاس لے جاتا وہ پورا سکون ہوتا ہے اگلی بات ہے کہ وہ مجھے راحت کے تشمی کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے ہمارے اندر ایک افسردگی ہوتی ہے ایک بڑی کمی فیل کرتے ہماری کمزوری ہوتی ہے مگر جب ہم خدا کو جو ہے جان جاتے ہیں پورے طور سے سرنڈر کر لیتے تو ہماری ساری کمزوری کو دور کرتا ہے اور ہم ایسے فیل کرتے پہلے میں بیمار سا اپنے فیل کر رہا تھے لیکن اپنے بیمار نہیں یہ بحالی ہے دور ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بات کر رہے کہ وہ میری چان کو بحال کرتا ہے اگلی بات ہے کہ وہ اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے میرے رزیز ہم اس بات پر گوھر کر کہ جب ہم اپنے طور پر چل رہے تو ہم صداقت کی راہوں پر نہیں چل رہے ہم ان راہوں پر چل رہے ہیں جن کی امثال میں سلیمان داؤڈ کہتا ہے کہ ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے مگر ان کے انتہا موت تک لی جاتی ہے تو ہم اس پر بھی اپنی جو پر گوھر کریں کہ ہم کتنی کتنا ہم اپنے طور پر ہی اپنی راہیں تلاش کرتے رہتے ہیں اور اپنے طور پر جینے کی کوشش کرتے ہیں اور ساری ضرورتوں کو اپنے طور پر پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن مستشائی کی راہیں نہیں ہیں ان میں کئی قسم کے ہر پھیر ہے ہمارے لیے صداقت کی یعنی سچائی کی راہیں جو ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے جن پر چل کر ہمیں کسی قسم کی کوئی خطرہ خطرہ کوئی خوف نہیں رہتا تو یہ وہ کہتا کہ صرف اپنے نام کی خطر تو ہم اکثر دعائیں میں کرتے ہیں اور ہم یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا ہمارا غیور خدا ہے اور وہ اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے ہم اس کو کئی بات کہتے ہیں احباب تو اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے اس غیرت کی خاطر تو خدا اپنے نام کی غیرت کی خاطر ہمیں سچائی کی راہوں پر لے چلتا اور ہمیں کبھی تیڑی تیسی راہوں پر جو ہے چلنے نہیں دیتا وہ پھر ہمیں سیدھی راہوں پر چلاتا اور ہمیں محفوظ کرتا ہے اور ان سیدھی راہیں جو ہیں ان میں بھی وہ ہمارا خیال رکھتا ہے آگے چل کے ہمیں یہ بات ملے گی کہ وہ کیسے ہمارا ہوا کیا خوبصورت بات کس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کسی بلا سے بھی میں نہیں ڈروں گا اب میرے عزیز وادی کو دیکھیں کہ وہ کیسی وادیا ہے جن کی وہ بات کر رہے ہم ایک ظاہری وادی ہے اس پر گوھر کرنا پڑے گا اس کو دیکھ نا پڑے گا کہ موت کے سائے کی وادی کون سی ہے جہاں مقدس داؤد اپنی بھیڑے جراتا تھا وہ ایک جنگل ہے جس میں ہر طرح کے خطرناک جانور پائے جاتے موت کی وادی ہے ان وادیوں میں شیر بھی ہے چیتے بھی ہیں ریچ بھی ہے ہاتھی بھی ہے سام بھی ہے اور اور بھی بہت خطرناک قسم کے جانور ہیں جن کا انسان کو بھی خطرہ ہوتا ہے اور جانور وں مگر ان وادیوں میں بھی جیتے ہیں جانور بھی جیتے ہیں ہر روز وہی کر رہتے ہیں اور جو ان اپنے جانور کو وہاں تک لے کر جاتے ہیں چرانے کے لیے وہ بھی بے خوف ہو کر جاتے ہیں بلکہ وہ اپنے جانور وں کا خیال کرتے ہیں مگر ان موت کی جو خطرناک وہ موت کی وادی تھی تو اب میرے اور آپ کے لئے موت کی وادی کون تھی کیا وہ جنگل وہ پہاڑ یا وہ جانور یا میرے اور آپ کے لئے انسانوں کی صورت میں ایک ایسی خطرناک وادی ہے یہ موت کے سائے کی وادی ہے ہم اس دنیا میں چل رہے ہیں ہمیں اس دنیا میں ہم کتے کتے انسانوں کی وادی میں کون سا انسان ایسی صورت مل جائے گا کون سا ہم لالس پہ لجانے کے لیے ملے گا کون سا ہمیں لالس دے کر پنسانے کی کوشش کرے گا یہ موت کی وادی ہے جس میں سے میں نے اور آپ نے گزرنا ہے میرے عزیزوں تو اس کی بابات کرنا ہے کہ اس موت کی وادی میں سے جب میرا گزر ہوگا تو میں کسی بلا سے نہیں نروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے تو میرے ساتھ ہے ہمیں کلامِ مقدس کیسے سکھاتا ہے تو اس کا نام ایمینویل رکھنا جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ تو اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ خدا تو میرے ساتھ ہے تو میں ان وادیوں میں سے گزر جاؤں گا کیونکہ تو میری سپر ہے تو میری ڈھال ہے تو میرا ہراول ہے تو میرا چڑاول ہے اس لیے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ میں تجھ میں ہوں اور تو مجھ میں ہے میرے ساتھ ہے اس لیے مجھے اس وادی میں سے موت کی وادی میں سے گزرتے ہوئے مجھے کوئی خوف نہیں ہے میں جان چکا ہوں کہ میں اس موت کی وادی میں سے جب گزروں گا تو کوئی بھی خطرنا چیز میرے سامنے آئے تو مجھے اس پر فتح کا غلبہ دے گا اور میں اس کو لطار لطور کے نکل جاؤں گا اور وہ میرا کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہ تُو میرے ساتھ ہے بلکہ تُو میرے اندر ہے تیرا تخت میرے اندر لگا ہوا ہے اور میں تجھ میں ہوں اور تُو مجھ میں ہے اس لیے مجھے کوئی خوف نہیں ہے میں موت کی وادی میں سے گزروں گا تو مجھے کوئی خوف کیوں گا کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے اگلی بات ہے تیرے اصا اور تیری لاتھی سے مجھے تسلی ہے اصا اور لاتھی دو چیزیں ہیں اور ان دو چیزوں کا کے دو ہی فنکشن ہیں دو فنکشن یہ ہیں کہ اصا کس کو کہا گیا ہے اصا ایک بہت چھوٹی سی سٹک ہے ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں دنیا کے کسی بھی ملک میں دیکھ لیں جو بہت بڑے افیسر ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں چھوٹی سی سٹک ہوتی ہے اور وہ سٹک اختیار کی نشانی ہوتی ہے وہ کسی پر کسی پر اپنا اختیار جتاتے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتے وہ اس سٹک کو اٹھاتے ہیں اور حکم کرتے ہیں حکم کرتے ہیں اور وہ اس کے لیے جو ہے ایسا بھی کہا گیا ہے کہ کھوڑا جو ہے اس کے لیے اشارہ کافی ہے وہ اس اصا کا اشارہ کرتے ہیں وہ اختیار کا اشارہ ہوتا ہے مگر گدے کی پیٹھ کے لیے لٹھ ہے جو جانور جیسا ہے اس کو سیدھا چلانے کے لیے جو بلکل بگڑا ہوا ہے اس کو سیدھا چلانے کے لیے لٹھ ہے لٹھی اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے اصا اور تیری لاکھی سے مجھے تسلی ہے کیونکہ تو اپنا اختیار مجھے دیتا ہے اپنا اختیار تو مجھ پر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے اور تو اپنا تسلط مجھ پر ظاہر کرتا ہے اور مجھے تیرے تسلط میں رہ کر خوشی ہے کیونکہ تیرے اس تسلط میں رہ کر تیرے تیری تعلیم میں چل کر مجھے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ میں صحیح راہوں کو جانتا ہوں جان چکا ہوں اور تو مجھے صحیح راہے دکھاتا اور صحیح کام کرنے سکھاتا ہے تو میری سوچوں کو صحیح رکھتا ہے میرے خیالوں کو صحیح رکھتا ہے میرے ارادوں کو صحیح رکھتا ہے اور تو اپنا پیار مجھے دکھاتا ہے تاکہ میں تیرے پیار میں تجھ میں خوش رہوں اور تو اپنے پیار میں مجھ میں خوش رہے اس لئے مجھے تیرے اساسے اور تیری لاتھی سے اگر میں کہیں ادھر ادھر ہوتا ہوں تو پھر تیرا اختیار جو ہے وہ اپنی لاتھی سے بھی مجھے کور کرے گا جس کو اس طرح بھی کہا گیا ہے کہ وہ خداون کا جلال خداون تیرا ہراول اور اس کا جلال تیرا چنداول ہوگا یعنی وہ مجھے تازگی کی طرف لے کر چلتا ہے اور چنداول اس لیے ہے کہ وہ مجھے آگے پیچھے سے گھیرے رکھتا ہے ہم نے بھیڑوں کچھ رایا ہے جانوروں کچھ رایا ہے تو ایک لاتھی تو ہمارے ہاتھ میں ہوتی تھی جو ہمارے جانوروں کو اکٹھا رکھتی تھی اور ان کو ہی دل دل بکھرنے نہیں دیتی تھی وہ ہماری سوچوں کو ہمارے خیانوں پہ ہی دل دل بکھرنے نہیں دیتا پھر اس کا جھان جو ہے وہ ہمارے اندر ہوتا ہے اور ہمارے جھان اس کے اندر ہوتا ہے اس بات کبھی وہ اقرار کرنا ہے کہ تُو میرے ساتھ ہے اور تیرے سا اور تیری لاتھی سے مجھے تسلی ہے میں جانتا ہوں کہ تُو نے آگے پیچھے سے مجھے قیر رکھا ہوا ہے اور تُو میرے مجھے ہمیشہ تازگی کی جو چراغاہیں ہیں جہاں مجھے تازگی ملتی ہے جہاں مجھے تندرستی ملتی ہے جہاں میں خوش رہ سکتا ہوں جہاں مجھے راحت ملتی ہے تو مجھے وہاں رکھتا ہے یہ تیرہ ایک جار ہے اور تُو نے اپنی لاکی سے بھی مجھے کور کیا ہوا ہے اور وہ میری خاطر تُو لاکی کسی خطرناک خطر پر بھی چلانے سے باز نہیں آتا اور مجھے بھی دوسرے گیرے رکھتا ہے یہ دو چیزیں ہیں جو اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے اس کی ماضی کرتی ہے اس لیے وہ اقرار کرتا ہے کہ تیرہ کلام میرے لیے اسا اور میرے لیے لاکی ہے اور دوسرے لفظوں میں اس کو اور بھی بہتر طریقے سے اس نے بیان کیا تیرہ کلام میرے قدموں کے لیے اتراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے تو ہم پھر اس نے اس طرح بھی بیان کیا کہ کھوڑوں کو قابو میں رکھنے کے لیے تو سازدانہ جو ہے اس کی ضرورت ہے مگر انسان کو قابو رکھنے کے لیے صرف فقت حکم کی ضرورت ہے اور خدا کے حکم کا اختیار ایسا ہے کہ جب پھر وہ ہمیں اپنا ہم پر اختیار اپنا جتاتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے تو پھر ہم اس کے اختیار میں رہتے ہیں اور وہ پھر ہمیں اپنے اختیار میں اپنا اختیار ہمیں دیتا بھی ہے اب اس بات کو بھی ہم دیکھیں کہ اس نے اپنا اختیار ہمیں دیا بھی ہے جس سے ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں تو اس تیار کو لے کر ہم کتنے خوش ہوتے ہیں اس کا بھی میں بیان کرتا ہوں کہ ٹائم کافی ہو گیا ہے اور میں اس کو بہت جلد کلوز کرنا چاہ رہا ہوں تیرے اصا اور تیری لاکھی سے مجھے تسلی ہے تو نے میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخان بچایا ہے یہ معاشرہ یہ دنیا کی وادیاں یہ وادیاں ایسی ہیں کہ اس میں بہت سے ہمارے دشمن ہیں لیکن وہ ان دشمنوں کے بیچ میں بھی وہ دشمن بھوکے رہ سکتے ہیں اس کے لئے اس نے اپنے کلامیں فرمایا کہ ببر کے بچے تو بھرکے رہ سکتے ہیں مگر میرے طالب سی نعمت کے بھوکے نہ رہیں گے تو وہ دسترخان وہ کہتا ہے کہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخان بچھاتا ہے اور کیا خوبصورت بات ہے اس کو اس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں انسان کی روشیں جب خدا کو پسند آتی ہے تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے یعنی وہ ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے آگے دسترخان بچھاتا ہے دشمن دیکھتے رہ جاتے ہیں مگر میں اور آپ سیر ہو کر کھا رہے ہوتے ہیں ہمیں وہ سیر رکھتا ہے ہمیں وہ کسی قسم کی بھوک نہیں رہنے دیتا پیاس نہیں رہنے دیتا اور کسی قسم کی کمی رہنے نہیں دیتا ہماری تمام طرز ضرورتیں اس کے خزانوں سے پوری ہوتی ہے اس کے ان چراغاؤں سے پوری ہوتی ہے جن پر وہ ہمیں لے کر چلتا ہے اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخان بچھاتا ہے اور تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے واہ یہ بڑے خوبصورت بات ہے سمجھنے کے لیے کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے بہت لمبی وائز ہوگی تھی سوری میں معذرت چاہوں گا بس اب چند منٹ اور ہیں تو میں اسے کلوز کر دوں گا تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے یہ اس کا کنام جو ہے یہ ہمارے جب ذہن کو کھولتا ہے یہ جب ہمارے دماغ میں نقش ہوتا ہے وہ اپنی قدرت سے نقش کرتا ہے وہ ایسا نقش کرتا ہے کہ پھر ہمارے ذہن کی سوچیں خیال ارادے سب کچھ بدل جاتا ہے پھر ہم کس بات پر سوچتے رہے تھے صرف ہم ایک ہی بات پر سوچتے رہے تھے میں نے اپنے باپ کے تعبیرین ہے اور جو کچھ میرا باپ مجھے کہتا ہے میں نے وہی کرنا ہے اسی یہ سوچے فرمایا جو کچھ میں اپنے باپ کو کرتے دیکھتا ہے میں وہی کرتا ہوں اور جو مجھے کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں جب ایسی صورت ہماری ہو جاتی ہے جب اس کے کلام کا تسلط ہمارے دماغ پر ایسا ہو جاتا ہے اس کے کلام جب ہمارے دماغ میں نقش ہو جاتا ہے تو اس کو اس طرح بھی خداون نے فرمایا بری اسرائیل کو کہ یہ آئین اور احکام جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں جب اس ملک میں تو پار چلا جائے جہاں میں تجھے لے جانے کو ہوں تو یہ میرے آئین اور احکام تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت ان کے ذہن نشین کرنا ان کے ذہن نشین کرنا اور جب ہم اپنے آپ کو اس کے حضور سرنڈر کر دیتے ہیں اور اپنا اس کے تابع کر دیتے ہیں تو پھر وہ جس طرح ہمارے ذہن نشین کرتا ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے اور وہ ایسے نقش کر دیتا ہے کہ وہ کبھی ہمارے ذہن میں سے مٹتری نہیں ہے اور اگلی بات وہ اس سے کہتے ہیں کہ تو رات چلتے بیٹھتے اٹھتے اور جاگتے سوتے ان کا سکر کرنا جب ہمارے اوپر اس کے کلام کا تسلط ہے ہم نے اپنے آپ کو پورے طور پر اس کے حضور سرنڈر کر دیا ہوا ہے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیا ہوا ہے تو پھر وہ ہر لمحہ ہر کھڑی اٹھتے بیٹھتے ہمارے ساتھ روح میں بات کرتا ہے اور ہمیں ہر چیز کو ہر طرح سے اسی کا خیال رہتا ہے اور ہم کبھی یہ درودر کی اور باتیں سوچتے ہی نہیں ہیں پھر ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہمارے موہ سے وہی باتیں نکلتی ہیں جو اس نے ہمارے دماغ میں اور دل پر دل کی تختیوں پر لکھ دی ہیں اگلی بات کرتے ہیں کہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے یعنی تو اپنے کلام میرے دل کو اس طور سے پھر دیتا ہے کہ پھر وہ پیالہ ایسا لبریز ہوتا ہے کہ پھر میرے موہ کو بھی تو چشمے کے طور پر استعمال کرتا ہے اور وہ ہی طرح پیالہ جو ہے وہ تیرے کلام کا بھرہ ہوا پیالہ تیرے روح کا بھرہ ہوا پیالہ میرے موہ سے بھی بیان ہوتا ہے اور میں جہاں جاتا ہوں میں موسی کو بیان کرتا ہوں وہ اچھلتا ہے لبریز اس چیز کو کہا گیا جو اچھلتی ہے جس میں سے فالتو چیز اچھلتی ہے اور وہ ہمیں اپنے کلام سے اپنے روح سے اس طور سے بھرتا ہے کہ پھر وہ اچھلتا ہے ہم جہاں جاتے ہیں اس کی بات کے علاوہ اور کوئی بات ہی ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے اور کسی اور طرف ہماری سوچ نہیں جاتی ہے اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ تیرہ کلام میرے ذہن کی وستوں کو کھولتا ہے اور ان کو بڑھاتا ہے میری سوچوں کو بڑھاتا ہے میرے خیالوں کو تو بڑھاتا ہے اور وسیع کرتا ہے اور مجھے تمام تر فکروں اور ساری پریشانیوں سے ہر طرح کے لالچوں سے بدی سے اور گناہ سے ہر طرح کے جھوٹ اور فریب سے بچنے کے لیے تو ایسا وست کرتا ہے کہ مجھے سب کچھ ان کی کوئی پروائی نہیں میں ادھر کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں یہ اقرار ہے اس کا تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے اور ویسے بھی تیل کے ساتھ مسا کرنے کا خدا نہیں ہے قانون بڑھایا اور اپنے مقدس بندے کو اس لئے تیل سے ہی مسا کیا لیکن آج ہم اس طرح کا تیل سے مسا نہیں کرتے نہ ہوتے ہیں ہم صرف ایک ہلکہ سے نشان ایک کرتے ہیں تو جب اس کو مسا کیا گیا تو اس کا تو میرا مطلب ہے وہ جو مقدس خدا کے نبی سیمول کے پاس جو سینگ تھا وہ پورا پھرا ہوا تیل کا تھا اور اس نے سارا اس کے سر پر انڈیلی دیا تھا حرون کو بھی جب بسا کیا گیا تو موسا نے اس پر وہ سارا تیل انڈیل دیا ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ حرون کی سر پر اس نے انڈیلا اور وہ اس کی داڑی سے پہتا ہوا اس کے پراہن تک چلا گیا یعنی سر سے لے کر پاؤں تک اس تیل سے اس نے اس کو مسا کیا خدا کا کلام ہمارے لیے سب سے بڑا تیل سب سے بڑا جو ہے روگنے بلسان ہے اور اس کا لہو ہمارے لیے روگنے بلسان ہے جو اس نے ہمیں دھونے کے لیے بھی بہا دیا اور ہمیں پینے کے طور پر بھی اس نے پیش کیا جس پیالے کی صورت میں اس نے پیش کیا اور اس نے کہا کہ تم پیو یہ نئے عہد میں وہ میرا خون ہے جو تمہارے گناہ کے خون کو دور کر کے جو تمہیں ہر طرح سے پاک کر دے گا اور تمہارے خیالوں کو اور تمہاری سوچوں کو تمہارے ارادوں کو تمہاری ہر چیز کو پوری لائف کو پورے بدل کو بدل کر رکھ دے گا اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ پیرست ہوا کیا ہے میں تو نیا ہو چکا ہوں اور اسی کو ہم نئی پدائش بھی کہیں گے کہ جب تک اس کا کلام ہمیں نہیں دھوتا جب تک ہم اس کے کلام سے نہیں بھرتے اس کی خیالوں سے نہیں بھرتے ہم اسی گناہ کی صورت میں جی رہے ہوتے ہیں اور جب ہم اس طور سے اس کے ساری انیٹنگ پاور سے پھر جاتے ہیں تو پھر ہماری دنیاوی سوچے اور خیالات جو ہیں وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں اور ہم ان کی پرواد نہیں کرتے ہیں ہمیں صرف ایک چیز کی پرواد دیئے تو یہ بات جو ہم نے ہم نے سیکھی ہے یہ اس کا بھید ہے سارا اس سبور کا جو اتنا سے خادم نے بیان کیا ہے میرا پیانا لبریز ہوتا ہے اور یقیناً جہاں تک جب بات آ جاتی تو پھر وہ کہتا ہے کہ یقیناً میں عمر بھار مجھ سے بھلائی ہوگی یقیناً رحمت بھلائی اور رحمت میرے ساتھ رہیں گی کیونکہ جب تو میرے ساتھ ہے تو پھر مجھ سے بھلائی ہی ہو سکتی ہے اور کسی پر رحم ہی ہو سکتا ہے پھر میں کبھی بدی کی طرف نہیں جا سکتا اور مجھ میں سکتی نہیں رہ جاتی تو اسی لئے کلام مقدس میں ایک بات اور بھی آئی ہے جو رحم کریں گے ان کا انصاف رحم سے کیا جائے گا واہ ان کی عدالت بھی رحم سے ہوگی تو اس کا کلام ہمیں رحم کرنا سکھاتا ہے وہ اپنی رحمت اپنا رحم پورے طور پر ہمارے اندر داخل کر دیتا ہے تو پھر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے برا کام نہیں کوئی ہو سکتا اور ہوتا بھی نہیں ہے میں اس کے لئے اپنے اپنی گواہی کچھ اس طور سے دو لفظوں میں یہ کہوں گا کہ جب سے اس نے مجھے پکڑا ہے میں نے کئی بار میں نے زندگی کی مشکلوں میں آیا اور اس دنیا کی وادی میں سے کئی خطرناک لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑا ایک بار دل نے کہا ضرور کہ نہیں اس کو میں ایسا سمک سکھاؤں گا لیکن سکھا نہیں پایا کیوں نہیں سکھا پایا کیونکہ اس نے مجھے سمجھایا کہ میں نے تجھے کس کام کے لئے پکڑا ہوا ہے کیا سوچ رہا ہے اس خیال کو بھی اپنے اندر سے جھٹک دے اور اسی راہ پر چل جس پر میں نے تجھے لگایا ہوا ہے تو میں ان سے بدلہ نہیں لے سکا کیونکہ مجھے اس نے اپنے رحم سے پھرا ہوا ہے اور مجھے اس نے معاف کرنا سکھایا ہے سو میرے عزیزوں خداوند آپ سب کو برکت دے یہ چھے باتیں ہیں اور ان چھے باتوں کا حاصل اکلام ساتھویں چیز ہے جس سے سمجھ لے کہ یہ سبت کی ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں جو وہ کہتا ہے کہ اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا واہ اور اس کا گھر کون سا ہے اس کا گھر وہ ہے جس کے لئے وہ کہتا ہے کہ اگر میری باتیں تم میں قیم رہے اور تم مجھ میں قیم رہو تو تم مجھ میں اور میں تم میں اور ہم دونوں مل کر باپ میں تو جب ہم یہ سارا کچھ باپ میں پورا ہو جاتا ہے تو پھر ہی تو وہ کہتا ہے کہ پترس زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گی یہ چوتھا رخ ہے جب تین ایک جگہ اکٹے ہو جاتے ہیں تو چوتھی چیز فیزیک کے لئے یہ ظاہر ہوتی ہے اور جو اس نے اختیار پایا اس نے کہا کہ میرے باپ نے زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا ہے اور عالم روا یعنی زمین کی انتہا تک کی سب چیزوں کا کارمہ مختار میں ہوں اور وہ چابیاب میرے پاس ہے میں نے وہ لے لی ہے اور میرے باپ نے مجھے اس بات پر غلبہ بکشا ہے کہ میں نے وہ چھین لی ہے اس جہان کے خدا سے اور اب وہ میرے پاس ہے اب اس کا تسلط مجھ پر کوئی نہیں اس لئے وہ اس نے کہا کہ یہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں مگر ہے پترس یہ کنجیاں میں تجھے دیتا ہوں یعنی اختیار پورا دیتا ہوں تجھے بھی میں جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے جائیں گے اور جن کے گناہ تم قائم کرو گے ان کے قائم کر دیے جائیں گے جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ میں آسمان پر باندھوں گا اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ میں آسمان پر کھول دوں گا یہی اختیار اس نے اپنے ان لوگوں کو دے دیا جنہوں نے پورے طور سے اپنے اب اس کے حضور سرنڈر کیا اور اسی لئے وہ کہتا ہے کہ معاف کرو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا تو اس نے اپنا پورا رحم ہمیں اندر اتارا ہے اپنے کلام کی وسیلہ سے ہمیں اس رحم کو سمی جائے اور ان ساری تراغہوں کو اس تراغہ کی جو جن میں وہ ہمیں لے جاتا بٹھاتا ہے اور راحت ملتی ہے ان میں سب تمام اس کی نعمتیں اس کی ساری انائنٹنگ پاور اس کی ساری اس کا ہونی سپیرٹ ہمیں اس وقت ہی ملتا ہے جب ہم پورے طور سے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو ہی پھر ہم اس بات کا اقرار کر سکتے ہیں کہ وہاں خدا میں راضی ہوں میں خوش ہوں میں تجھ میں ہوں اور تو مجھ میں ہے کیا خوبصورت بات ہے کاش کہ میرے عزیزو ہم اس طرح کے ہو جائیں ہم اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں پورے طور سے سرنڈر کر دیں اور یہ ایک دم میں بھی سب کچھ نہیں ہو جاتا یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے وہ قدس داؤد بھی جس طرح بچپن سے لے کر وہ اس کی لگن میں رہا تو آہستہ 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 سے کرتے کرتے اس نے اس کو بادشاہ بنا دیا اور ایسا بادشاہ کیا وہ جس کو یہ کہتا ہے کہ وہ فرمان رہا ہے اور پھر اسی کا وہ نام لے کر کہتا ہے وہ داؤد کی اصل اور نسل تو جب وہ خود اس کی اصل اور نسل بنتا ہے تو ہم جب آپ کو اپنے آپ کو اس کے طور اس کے ہاتھ میں پورے طور سے سرنڈر کرتے ہیں تو پھر ہم کس نسل میں ہیں کیا پھر ہم بھی وہی نسل نہیں بن جاتے ہیں ہمیں وہ اس میں کنورٹ کر دیتا ہے ہمیں وہ ڈھال کر پھر سے نیا کر دیتا ہے میرے زیادہ ہمیں پورے طور سے نیا ہونا ہے ہم پورے طور پر نئے اسی وقت ہوں گے اسی لئے اس کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے مقدس پالوسر سور پس اب سے جو موردے مکاشو میں یہ بات آئی ہے اب سے جو مسیح یسو میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں میرے عزیزوں ہم نے اس میں صرف سونا ہے پھر جاگ جانا ہے جب وہ ظاہر ہوگا تو پھر ہم پھر جاگ جائیں گے سو میں اس سے زیادہ اور لمحہ نہیں کر سکتا ہوں اس کے وسیلہ سے خداون آپ سب کو بڑی برکت دے اور اگر اس میں سے مجھ سے کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہو تو میں اس کے لئے معذرت کروں گا اور آخر میں پھر ایک بار یہ قرار کرتا ہوں کہ میں نے کسی پر بھی یہ تسلط کے طور پر میں نے بیان نہیں کیا جو کچھ خدا نے مجھے دیا میں جب رات کو آپ لوگوں کے سارا سن رہا تھا تو یہ ساری چیزوں کی آمد مجھ پر ہو رہی تھی اور میں نے آج اس کو بیان کیا ہے اور خداوند آپ کو بڑی برکتے ہیں اور اگر کسی کے دل لگے یہ باتیں تو وہ خدا کے حضور اس باتوں کا اقراض ضرور کر رہے اور اس کا شکریہ دا کریں میرا نہیں میں کون ہوں میری کوئی اوقات نہیں ہے بس میں اتنے کہوں گا نہ آلم ہوں نہ فاضل ہوں نہ میں کوئی مشایخ ہوں اور میں کچھ نہیں ہوں ناکسلنم ہوں ناکسلنکل ہوں مگر جب وہ کامل کرے تو پھر میں سب کچھ ہوں تو جب آپ لوگوں کو بھی وہ کامل کرے گا تو آپ بہت کچھ ہیں ورنہ ہم خاک اور ناک ہیں اس کے علاوہ میرے جیزوں ہم کچھ بھی نہیں ہیں میں بھی اور آپ بھی بڑی برکتے اسلام کے وسیلے سے اور آپ سب لوگ صدا خوش رہے ہیں آمین شمامی